اللہ پاک جللہ شانوں کھانے کو زہر نہیں بنایا گا کھانے کو بیماری نہیں بنایا گا کھانا کولیسٹرول، یوریا، یوریکیشی، شوگر، بلڈ پیشر فلاں فلاں نہیں اللہ اس کو صحت بناے گا جب ایک بار پڑھے گا اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد اللہ اس کے دسہر خان کو وسیع کرے گا اس کا کھانا دے گا اللہ اس کی ساتھ نسلوں کو پلائے گا بھی سہی پلائے گا بھی سہی پہنائے گا بس اللہ کا نظام دیکھیں اللہ کہتا ہے تو کھا دی ہنڈایا لائیں تو نے کھا لیا ہنڈا لیا بس اب تیری نسلوں کے لیے میں اگلا نظام بناوں گا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہتے ہیں مولا اتنے سال سے عمل کر رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ملا میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ جو فیصلے کرے گا وہ سچے اور کھرے ہیں میری ادھارے ادھارے نہیں ہوتی نقد ہوتی ہیں تو جلدی نہ کر میں تیری نسلوں میں ادھارے چکا ہوں گا میں تیری نسلوں کو وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا میں تیری نسلوں کے ساتھ سچے معاملے کرے دکھاؤں گا میں تیری نسلوں کے ساتھ سچی زندگی کا سچا نظام بنا کے دکھاؤں گا تو پریشان نہ ہو بہت کمال چیز میرا تو مشہرہ ہے سفر کے مہینے میں کیا خیال ہے بولیں سفر کے مہینے میں اگر آپ فیصلہ کر لیں دیکھو میں ایک بات بتاؤ جتنے بھی ہستیاں اس وقت زندگی میں موجود ہیں اور جن کے نام ہوئے اور جن کے نام پہ آج دنیا جانتی ہے وہ نور الدین زنگی ہے وہ صلح الدین ایوبی ہے یا آل رسول کی باقیدہ اور پرنور ہستیاں ہیں ان نام کے پیچھے اللہ کا نام ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو پیٹ نہیں کی اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے نام اللہ کا نام جانا اور اللہ کے نام کو زندگی کا ساتھی بنایا رب نے انہیں بھی پالا ان کی نسلوں کو بھی پالا ان کی نسل در نسل پالا نسل در شدر موسیٰ اور خضر ساتھ السلام کا واقعہ ایک دیوار گرنے والی تھی حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا گر جاتی تو موسیٰ نے پوچھا اپنی دیوار کیوں سی تھی کی فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں بچے کیا ہیں بولیں بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں اگر یہ دیوار گر جاتے ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا کیوں وکانا وکانا ابو ہمار صالحان ان کا اپا نیک تھا ابن کسیر کہتے ہیں وہ اپا نہیں سات نسلوں پہلے والا اپا عجیب بات سات نسلوں پہلے والا اپے کا اپا اپے کا اپا وہ اس کی نیکی کام کیا آئی اس کے نیکی خزانے کی شکل کام آئی کوئی کبھی نہ سمجھنا کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی ززق بھی ملے گا صحت بھی ملتا ہے عزت بھی ملتی ہے راحت بھی ملتی ہے رونک بھی ملتی ہے خوشیاں بھی ملتی ہیں خوشالیاں بھی ملتی ہیں زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے نیکی رزق تسبیح وظیفے نماز سجدے سے صرف جنت نہیں وہ بھی ہے لازم ہے وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں کان ان کا بن ایک تھا اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی خزانہ بکھر جاتا لوگ لوٹ لیتے ابھی تم طفل نادہ ہوں کہیں کھو دوگے دل میرا تمہارے ہی لیے رکھا ہے لے لینا جمع ہو کر جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گیا اللہ اسے کھلاتا ہے پھر نسلیں پلتی ہیں نسلیں پلتی ہیں اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں ایڈیا میں ایک بہت بڑا دربار ہے شاب تل قدوس گوہی رحمت اللہ لے کے صدیوں پرانے بزرگ ہیں آت صاحب کمال عظیم انسان تھے ایک جادوگر نے پوچھا جادوگر نے ان پہ جادو کیا تو جن آیا جادو کے لیے کین لگے اس کو خود اٹھا کے لیا میرے پاس میرے پاس جادو کرتا ہے جن طاقتور تھا ان کے سامنے طاقت کس کی ہو اللہ نے روح کی زمندر اور روح کی طاقت کے شہنشاہ بنائے تھے جن گردن سے پکڑ کے لے آیا انہوں نے کہا تو کان میرے تابع ہے انہوں نے کہا وہ تجھ سے بڑی کوئر ہستی ہے انہوں نے کہا سرکار یہ بیٹھا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے انہوں نے کہا شرم نہیں آتی تجھے مجھ پہ جادو ماسی مانو ماس کر لوگ انہیں پیسے دیئے کہ لوگوں کو پیر صاحب اللہ اللہ سکھاتے ہیں لوگوں کو ہم گمراہی سکھاتے ہیں اس پیر کو ہی مار دے تو ان کے جو گدی نشین ہیں ان کا بیٹا اس نے مجھے پانچ سو ریال دیئے حدیعہ میں نے بسم اللہ کر کے لے دی جدہ کی بات ان کے ماموں کے گھر ان کے سگے ماموں کے گھر میں تھا وہ بھی تھے ان کی بھی دعوت تھی میری بھی دعوت تھی حج پہ آئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ بڑوں کا گھر آنا ہے بڑے لوگ ہیں تو یہ جذبہ تھا ہی نہیں کہ مجھے یہ فقیر واپس کر دے گا اور اس کے موز سے پتہ ہے کیا لفظ نکلا بہت ہیں جدادیں بغات زمینیں پروپرٹیاں مال بہت اتنا مو بھر کے وہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے مو بھر کے مو بھر کے سمجھ رہے ہیں اب وہ مو بھر کے لے جا کہاں سے لاؤں میں لفظ سے لے آیا ہوں لے جا میرے پاس نہیں ہیں کیفیات میرے پاس نہیں ہیں جذبات میرے پاس نہیں ہیں بہت ہے انڈیا میں جتنی غربت ہو پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو دنیا میں جتنا کچھ ہو ارے نسلیں پلتی ہیں اللہ والی آن نسلیں پلتی ہیں اگر عیش کرنے ہے تو پھر میں صورت قریش کی اجازت ہوں اور نہیں کرنے تیری مرضی صورت قریش نسلوں تک چلتی ہے میری بات یاد رکھ خوش قسمت ہے جس کی زبان پر صورت قریش چڑھ گئی ہے خوش قسمت ہے جس پر خوش قسمت دل ہے جس کے اوپر صورت قریش غالب ہو گئی ہے خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر صورت قریش پڑھی جاتی ہے خوش قسمت قبیلہ ہے جس میں صورت قریش پڑھنے والے ہیں خوش قسمت زبان گھر دل جسم جہاں صورت قریش جاری ہوتی ہے خوش قسمت ہے آپ کو یاد ہے جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے الحمدللہ بھی کھانے کی دعا ہے اور بھی دعائیں ہیں اور ایک بار صورتِ قریش پڑھے گا اللہ پاک جللہ شانو کھانے کو زہر نہیں بنائے گا صحت بنائے گا کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا صحت بنائے گا کھانا کولیسٹرول، یوریا، یوریکیشڈ، شگر، بلڈ پیشر فلاں فلاں نہیں اللہ اس کو صحت بنائے گا جو ایک بار پڑھے گا اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اللہ اس کو نور، نورانیت، روح، روحانیت عبادت میں خرچ کرائیں گے جو ایک بار پڑھے گا اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد اللہ اس کے دسر خان کو وسیع کرے گا اس کا کھانا دے گا اور خدا لا جواب کھانے اور رزق بے بہا ہو جائے گا اور لا جواب کھانے ہوں گے دسر خان وسیع ہوگا رزق بے بہا ہو جائے گا اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد صورت قریش پڑھے گا اللہ اس کی سات نسلوں کو پلائے گا بی سہی پلائے گا بھی صحیح پہنائے گا بھی صحیح یہ تو کھانے کے بعد صرف تین بار اگر کوئی زیادہ پڑھ لے پھر بولیں یہ تو تین بار کی طاقت ہے اور جو سفر کے مہینے میں سفر کے مہینے میں اگر صورتِ قریش پڑھ لے اور طائق کر لے کے میں نے صورت قریش پڑھنی ہے اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے نسلوں میں چلتی ہے نسلوں میں چلتی ہے نسلوں سے غربت نسلوں سے فقر نسلوں سے فاقے تیری نسلوں سے یہ زندگی نسلوں میں چلتی ہے اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے فاکر فاک غربت تنگ دستیاں بیماریاں تکلیفیں ناکامیاں مشکلات مقدمات قتل غارت حالات تنگیاں تنگ دستیاں اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے یہ چیزیں ان سے نسلوں سے ختم ہوتی ہیں